اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد تو یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترہ کرتا ہے اور ہاں یہ خیال تھا کہ انسان اور جن خدا کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے تو یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا اور یہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا اور کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خاک کہیں ہوں خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جناہگار ہوئے وہ دوزک کا ایندھن بنے اور اغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے کہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا اور کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور جو خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد حجوم کر لینے کو تھے کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا یہ کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا یہ کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پنہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پنہ نہیں دیکھتا ہاں خدا کی طرف سے آکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کیلئے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے تو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدد دراز کر دی ہے وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے